جب تک زندہ ہوں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا عمران خان کا دبنگ بیان لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو حقیقی ازادی مارچ میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں میں ملک بھر کے کافلوں کا راول پرنڈی میں سکبال کروں گا چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھ پر دو طرف سے فائرنگ کی گئی منصوبہ بندی کے تحت مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی چوبیس ستمبر کو میں نے پلان جلسے میں بے نقاب کر دیا تھا ملزم توتے کی طرح بیان دے رہا تھا اور میں سابق وزیراعظم ہونے کے باوجود مقدمہ درج نہیں کرا سکا عمران خان نے کہا کہ اگر میں مقدمہ درج نہیں کرا سکتا تو سوچیں عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ ملک مضبوط ہوتا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے جب تک زندہ ہوں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انہوں نے کہا کہ قوم چیف جسٹس کی جانب دیکھ رہی ہے چیف جسٹس معاملے کا نوٹس لیں اور انصاف دیں مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا مجھے مارنے کا بی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادھا ریوز اور سب سے سادھا ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے